اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حبور عزت نے قرآن مجلد کے انتر اشار فرمایا اللہ حبور عزت نے قلم کے ذریعے تعلیم کی قلم کے ساتھ سکھایا پہنچ سیند طلبات کے لئے یہ ہے کہ تعلیم کے لئے یہ قلم جو ہے کوئی ایک ہتھیار کی نسل کرتا کہ ہر تعلیم کے پاس قلم موجود رہا ہے صحیح ہم آنا اب جانسی بات ہے کہ قلم ہے تو اس میں کچھ تاظر بھی ہوگی پہلا کہ آزاز کریے ہیں کہ قلم کے ساتھ ایسا تاظر بھی ہوگی کہ جس کے اوپر قلم اسے کچھ کی بات دیں کچھ چیزیں لکھی جائیں اور ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ علم کو صحیح ان کو الکتاب ہوتا ہے کہ علم کو قید کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو لکھا جائیں اور لکھنے کی حوالے سے بھی جو بزرگوں نے ایسے بتائے ہیں کہ تعلیم مقاللین تعلیم کا مقاللہ کریں تو بڑی سلافت کے ساتھ وہاں لکھا رہا ہے کہ سیازے کونس اس نواز کی جائے لکھنے کا سائز نہ زیادہ شوٹا اور نہ زیادہ بڑا ہوگا تو انسان کی سنداز ہوئی تو بسا خالفری جلدے میں ہوتے ہیں کہ بلکل اتنا شورٹ لکھتے ہیں کہ بعد میں خود کی پتا نہیں لگتا کہ ہم نے لکھا گیا پہلی بات ہمیں لکھتے ہیں اور جب بیٹے ہیں تو اتنا مخصر لکھتے ہیں کہ ہم نے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے لکھا گیا اور جب جلسہ ہے جستار فضلہ جلو کارمکیشن کا موقع ہوتا ہے اس موقع پر جتنی باتیں کی جائیتے ہیں یہ بڑی خاص ہوتی ہیں اور ان میں سے اکثر باتیں ایسا مجھے پورا سال ہو سکتا ہے انہیں سننے کا موقع نہ ملا ہوئی کہ پورے سال میں جو آتے انہا کی گئی ہو اور اس موقع پر بہت بھی خاص ہوتی ہے تو اس موقع کی ایک بات ایسی ہو جو ہم پتا ہے کہ ہم سنیں اور ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم نے پہلے میں سنی یعنی یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے کس کس فوروں کی ہاتھائے تحریر میں رکھتے ہیں یہ نہ سوچیں یہ بات نہیں ہے باہت میں اندر کوئی چیز یاد نہیں رہتی کوئی چیز بھول جاتی ہے اور بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ رکھیں اور ابھی بھی چاہیے دیئے تاکہ تمام طرح کے ہاتھوں میں قلیم بھی موجود ہوتے اور قابض بھی موجود ہوتے تاکہ کچھ اتنی باتیں سن رہے ہیں اسے صرف محصمات کی حالتت محبود نہ رکھیں اسے احادہ تحریر میں لائیں عزتہ تحریر میں لائیں اور پھر یہ باتیں بات میں جاتے ہاں ہیں دیکھیں اللہ کا خصل ہے کہ سیامعہ کے اندر صرف سبس بخاری پر اتفاد کیا جاتا ہے تمام سیام کی خود کو کافتاں دیا جاتا ہے یعنی کہ ان کا لیکچر رکھا جاتا ہے جس کے اندر ایک سبس کے اندر دوری کتاب کا کاروز کر آتے سکتا ہے اور انتحان سے کبھی جلسہ انتحانوں کی تیاری کے لیے بھی جلسہ بڑھا کرنا ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ اس ایک پروگرام کے اندر یہ سکتا ہے جس کے اندر تمام کتاب کی نیکسز ہوگے کہ یہ ایک نشیست انشاءاللہ تمام کی کاموں پار قائرانہ آچائزہ لیت کے لیے کفائد کرے کیونکت کے ہانے اندر یہ کاروز سانسل ہوگی اور کرمزی کی حوالے سے کچھ بات جانے کرمزی کی حوالے سے کچھ بات عرض کرنے سے پہلے ایک بات بہت رکھا ہوگا اللہ ربولیزم نے قرآن پاک کے ادرے ایک اصول دیا فتبہ جنہی شان کھٹکتے ہیں خوب تحقیم کرتے ہیں اس پر دین سے مبزکتی رکھنے والے اچھترے ہیں وہ قرآن کی تلیم پڑھتے ہیں وہ دینیان پڑھتے ہیں احریظ پڑھتے ہیں تجویر پڑھتے ہیں ان پر ارز ہر ضروری ہے کہ وہ فتبہ یا نمک ہے بلکھتے ہیں جو کی دور بڑا فکر ہے اور یہ ایسا دور ہے اس دور کی اندر اکثر مقام پہ جو لوگ بندوق رکھتے چلاتے ہیں وہ امام صاحب کے کارے پہ یا موزن کے کانے پہ یا جو خدیب ہوتے ہیں ان کے کانے پہ تو اس بارے میں بڑا غورو فکر کرنا ہے وہ بڑا مقاب ہے کہ کوئی بات کوئی بات کرنے سے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کلین کرنے سے پہلے سوچنا اور ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جس کے نتائج کرنا اور ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جو لوگوں کے عزت نفس کو مجھو کریں کیونکہ حضرت مولا عزیز رحمہ تعالیٰ رضو ورحمہ قریم کا قرآن کہ زبان کے زخم زخم کر زدے ہیں تو فتح بی 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 اور یاد رکھیں آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفروم یہ ہے کہ آدمی جھوٹا ہو نائے کے لئے ایک مفروم ہے کہ سونی سنائی بات کو آگے پھلا یہ منتری بات ہو رہی ہے کہ سونی سنائی بات اس نے تحقیق نہیں کی سوچا نہیں اور شتابت کے لئے امامت کے لئے اب وہاں جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں وہاں دو تین یا گروپ سنائی ان کے آپس میں ستکلیش ہوتی ایک آج ایک سب آخر میں پیٹ بتائیں مسئلہ کیسے ہے شریعت پہ کہتے ہے مسئلہ تو خریر ہوگا لیکن اس کے پیچھے کسی سے بریس کرنا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ سمیدائی کے ساتھ تو ایک شیئر ہے کہ اپنی کوشات ایک سی جانے پہ افسوس میں کر یہ سلامت نہیں رہتے دستار کے بڑا نام اور اس دور کو مدن رکھتے ہوئے اور ایک ہی دور بچہ وقت انسان سے سوال کو کسی تو وہاں پہ ملک جواب نہیں دی لادی اور اس کے اندر کوئی ایر نہیں ہے اور اسی قسم کی شان کم نہیں ہوگی بچہ ستہ جب چاریس مسئلے ہوشے ہیں اتنے بڑے امام سے چاریس مسئلے ہوشے اور چھتیس سوالوں کے بارے آپ نے احل آل میں نے اور دوسری چیز اس کا بھی نیارت کی بس سوال کا جواب معلوم ہوا لیکن وہ وقت ایسا نہیں اتار کہ اس وقت تک وہ جواب کر جائے جائے مثال کے طور پر سوال ایسا ہے کہ اس کی کسی کسی کی اصلاح سے تو اصلاح کا ترین طریقہ یہ ہے کہ جس اصلاح کرنی ہے اس ترہائی میں سمجھائیں کیونکہ سریاں اگر ہم اس کی اصلاح کریں گے تو اس کو بگاڑ نہیں اور اصلاح تب ہوتی جب اس کو ترہائی میں اور اس کی سمجھ کے مطابقے اس کی سوچ کے مطابق اس سمجھائیں گے تو فتح پہ چاہی ہمیں ازازمی کریں اور ایک اور چیز سورہ حجرات کا مطابق ہر قائل قائل ہم ہم اپنے پیشے نظر رہے اور اس کے انجر جن کاموں کی کرنے کا کائل اس کو ازتر کر جن سے روک تے کا کائل سب سے پہلے یہ کام سورہ حجرات اس سے کیا ہوگا اخلاق اچھی ہوں بھی اور اس کے مطالعہ سے اس پر عمل کرنے سے آقا علیہ صلی اللہ سلام سید وفا کا رشتہ ہے اور تیسری چیز یہ کرتی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام سے وفا رکھنی ہے وہ ایسی کی صلی اللہ وفا رکھنے کے لئے وفاداروں کی قصوں کو پڑھنا ضروری ہے صحابہ گرام فریز مان اللہ علیہ عجمائین کی تاریخ پڑھ کر نئے صحابہ کے بارے پڑھیں صحابہ گرام فریز مان اللہ علیہ عجمائین کہ جت نئی بھی تاریخ ہے سال تاریخ آپ کے جن کا ذکر اکثر نہیں رکھ ہے مثال کے طور پہ آپ پڑھیں حضرت مفداد رضی اللہ تعالی سی رضی آگ آپ کو بتاؤ حضرت مار بھی جاسر رضی اللہ تعالی سوال میں کہتے ہیں ان سے کیا امام آت ہوتی ہیں جن میں ہدایت ہیں جن کے بارے آق صلی کہا کہ صلی بی ہدایت 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 اور چوٹی چیز وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کی اندر شدد کے پہنے کو اپناتے ہوئے ہزار آیت سوشنا شدد نہیں لچک رکھتی ہے اور ایسا موقف نہیں اپنا کہ اتنا شریف کر دیں کہ بار انہیں اس کے مزور صلی اللہ علیہ وآل 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 کے پاس ایک شخص جب مسلمان ہونے کے لئے آئے مسند ایمان قشن میں وروایت مشورت تو انہوں نے اس شرف اسلام قبول کیا کہ انہیں ساری نمازوں کی اداری کے کچھ نمازوں کے رخصت دیں تو یہ شرف کیوں قبول کا لیکن لیکن بات بات اس کے حصائص کیا ہو کہ جب انہوں نے نماز پڑھی تجھے نمازوں سے رخصت مانگی تھی وہ نمازوں میں بھی ہاں ہے اور جب پچھا جائے آپ نے چھپی لیتی اس نماز کی تو کیا حضرت وعاظ کی جور رضی اللہ رضی کا حضور صلی رضی مقارمہ ہے جب آپ کو کوریمنٹ بنا کے دیجا جانگا تھا وہ بھی مشہر جائے کہ دیکھیں ایک کہا سب سے پہلے جا کہ بتانا کہ اللہ ہے یعنی کہ عقائد بھی بتانے ہیں آہستہ ایک دم سے سال سام کرنی دین کو عالم میر بڑھ آلم میر تا مطلب کہ جب تک یہ جہان ہے جب تک انسان ہے دین بھی یہ ہے شیید بھی ہے نبی بھی ہیں اور دیکھیں کوران کے رضیل کے حکمت الہی کا ہے تدریر کہ آہستہ 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 قرآن کو نازل کیا اور دیکھیں نا بہت سود کو حرام کیا چار آئیتوں پر مضور ہوا شراب حرام چار آئیتوں پر مضور ہوا کہ پہلے نفرت دلائے گئی یعنی لوگوں کو مشبور کیا پھر پوچھیں اس کے بارے لوگوں نے سوال پچھا پھر قرآہ دلائے گئی پھر سوال شاہ اس کو آرز ممنوع کر دیا اور پھر وہ وقت تھا کہ کسی نے اس کی ممان پہ اقراز دیتی یعنی درجہ بدل جائے سٹیپ بائی سٹیپ چاہ اور شدر دیفتی آرز کرتے ہوئے ہزار بار سوچ ہزار بار سوچ سوچ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ معاشر کہ ایک بڑا غلط نظریہ رائد ہو غلط نظریہ کہ اس کے تیچے نہیں یہ غلط ہو اب مثال سے ایک بات ہو ہی آگی لیکن جو آگی مثال کرو میں کسی شاہدی گیا یا کسی پروگرام میں گیا وہاں ایک پیبل جمع آئی پروگرام شاہدی کا پیبل پیبل جمع ہو پیبل 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 مجھے مجھے کہ ہمارا مسلا حل پیبل 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 دی تو وہ ٹیبل پیبل نہیں کہ کہ ہمارے محکمز کی تائی تائی وہ اس نشیست سے کہ کہ جی پیرام سام نے کہ نتا نہیں ہوا یا ان امان خاندہ نہیں کہ وہ غبال میرے اوپر راست اور مجھے اس باستہ تو ہر بندہ اس آدھ نہیں مجھے جواب دیا جاتا کسی نے طلاق مسلا کچھا کسی کے بارے تو اس سے جواب نہ دیں انہیں جن کا مسلا ہے وہ اس کو لکھ کر جب ترنے دیں ان کی گستگو پر جواب نہیں کیونکہ دیکھیں آپ جب جواب دے رہے ہوں گے تو آپ کے سوال کو ریجز کریں ان کا بیانی دی ہو لیے گا تو اس لیے حلال حرام کی بات ہو جب تک اکی بھی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس نہ آئے اس کے بار آپ صرف وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے تیس نہ کہیں جس کے بارے بات ہو لی اس سے رفتہ کریں جن آپ کے ہمارے بات ہے یہ کیا ایسا رہ گئے نہیں یک طرفہ کاروائی نہیں آقا علی صلی اللہ وآل 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 جب دو فیصلے کے لئے آئے تو دوسرے کا بیانی نقصہ بغیر کسی ایک تحالی کا فیصلہ نہیں تھا یہ کچھ چیزیں جن کو حضور صلی اللہ وآل 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 اللہ جن کا صلی وآل بغیر بغیر تیسری صدی ریزنی میں جن کا مثال ہوا اور ان کے اصاصر کرام میں انہوں نے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے وہ حضرت زیب امام بخاری رحمہ سے جائز آخر ہی اور بڑے ایک طریبی شکریف ہو اور امام بخاری رحمہ اللہ استاذ میں باوجود بھی کچھ روایتیں امام ترمزی سے بیان کرتے ہیں اور امام ترمزی نے ان متعدد روایات کو جب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں تو اسی ازاز میں سامعہ من بھی محمد بن عشمائی کہ یہ وہ روایت ہے جسے محمد بن عشمائی نے مجھ سے بیان کرتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ امام محارف رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیتوں میں علم، حفظ اور زہود کے اندر امام ترمزی جیسا تو یور نہیں چھوڑتے ہیں انہیں کہ امام ترمزی خائدت بھی آلا آپ کی مہد بھی پاکہ بھی آلا اور آپ کا زہود تقوی بھی آلا اور آپ نے امام محارف رحمت اللہ تعالیٰ سے اسے اتنا فیان حاصل کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ امام محارف رحمت اللہ تعالیٰ سے اسے ایسے پیرو نہ کرتے ہیں محص تحلیل نہیں بلکہ جہاں اختلاف بنتا تھا وہاں اختلاف کیا اور یہاں میں پھر ارز کرو اختلاف کرنے کا حد سب کو ہے لیکن نائرے میں رہتے ہیں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کی حضر کی درشنیاں اڑا دیو گئے اختلاف کا مطلب بھر بھی زیادہ ہیں کہ کسی کے ایمان کو ہے تختہ دار پر اٹھنا دیا ہے اختلاف کا مطلب بھر بھی زیادہ ہے کہ جب تکتہ گالی نہیں دیو گا میرا اختلاف نہیں ہو اختلاف کا مطلب کیا ہے جبکہ جنابی نے ان کی تحقیق ہے ان کی رسلت ہے لیکن امام فضل کی مرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے تشویر لکھی تحقیق کی آپ نے کہا وہ آسل کی تحقیق آنے وہ تخت حضر سلیمان کو لکھی اب کوئی کہنا چکو کر دے اب اس تحقیق سے اختلاف رکھتا ہے وہ ایک دائری کے لئے مجھے نے کہا کہ مجھے نپکا رہا ہے اور کسی اور کو اس بار کو بتا رہا ہے اعلان کو حضر رہا ہے وفاؤ کا کل ہی زیزی حد علم والے کے اوپر ہے علم والا ہے اور امام مزاری رحمت اللہ تعالیٰ نے نزدیات پڑے تو یہ ہی صاحبیت ہوگا علم والا وہی ہے جو خیل والا ہے جو خیل والا نہیں ہے وہ علم والا ہے نہیں اب دیکھیں کہ امام مہاری رحمت اللہ تعالیٰ نے حدیث بیانی کی تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے کہ جو خیل والا ہے اس کی نماز میں اور آپ نے سنجی سے ثابت کیا کہ یہ مسئلہ اس کے لئے بھی ہے جو اپیلے نماز پڑھا اور اس کے لئے بھی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے امام مہاری نے اس سے یہ اصطلال کیا کہ امام بلکس ہی نے اس سے اصطلال کیا اور آپ میں حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور امام احمد بن حمبر یہ امام بخاری کے اوطاق ہے آپ نے امام احمد بن حمبر کا قول لیا اور وہاں اس قدیس کا معنی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کے انار کا نبخ رکھا بحتجہ بھی حدیث حمبر کرتے ہیں کہ آپ نے بھائی صلی اللہ تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ جب آجی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو باتیاں پڑھنا ضروری ہے اور آپ نے حضرت حمبر بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ نیو کی روایت سے استلاف کی جنہاں اختلاف آیا وہاں اختلاف کیا لیکن اختلاف وہ نہیں ہمارے ہاں ہمارے اس طور میں جہاں عجیب طرح بھی کشمکش ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہو اس کے بارے ہم محبت بھی دے لیتے ہیں جو دلائل کے کٹھے رہے کے اندر بڑے کمزور ہیں اور جس سے نفرض ہو اس کے بارے وہ باتیں بھی دے لیتے ہیں تو دلیل بھائی نہیں سکتی وہ تحقیق کا حصول یہ ہے جو محبتین ہیں کہتے ہیں آپ ایسا موضوع کا انتفاق نہ کریں جس سے آپ کو شریف محبت ہو یا جس سے آپ کو شریف نفر ہو کیونکہ دونوں سوزوں میں تحقیق کا حق دار نہیں ہو سکتا امام بھائی راکھا ہے امام بل مجید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کنیت ہے ابو عیسیٰ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات ہوئی نہیں اسی لیے کچھ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو عیسیٰ کنین رکھنا جائز ہے اور ابن عبی شہبہ کے اندر بھی ایک چپٹر قائم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ مقروح ہے راکھ کے لیے کہ ابو عیسیٰ کنین رکھتے ہیں لیکن ماں بتاؤ جلیے ہم اس لن کے ایک چپٹر مانگا جس کے اندر کچھ کچھ جائش رکھی نہیں اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک حدیث کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جائز نہیں ایک حدیث کی کتاب مجائش دے رہی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ شریفتت اختیار نہیں کی جائے گی کہ بہن بہن جو چیز ہے جس کے ذریعے کہ نفرت نہ پھیلے شرح نہ پھیلے فطرانہ پھیلے موقع ایسا اختیار کیا جائے گا پہل مزید ہوں کہ جانے اختیار جانے بہتے ہیں حدیث کی وہ کتاب جو آٹھ قسم کے عنامی پر مشکل دے نمبر ایک اس کے اندر سیئر کا بیان نمبر آدار ہوں نمبر دین تفسیر نمبر سار کا قائدہ نمبر بانس اختیار نمبر چھے اشرات الساعت نمبر ساعت مہاکد اور نمبر آٹھ فتر یہ آٹھ چیزیں اس کتاب میں اسے جانے ہیں اچھا مزید ہوں کہ سیاستہ کے اندر کچھ حدیثیم نے اس کو جو سے نمبر پر ستر کیا ہے اور کچھ نے اس کو تیسرے نمبر پر ستر کیا اور اگر صاحب کے مشکل زمون کی رائے پلے جن کی رائے پر سر نہیں جائے تو جامعی دین تفسیر کو تیسرے نمبر پر شمارک کیا کرتا ہے لیکن جامعیت کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر سیند کے اعتبار سے دوسرا یا تو اختلاف اکثر کی رائے تسرا لیکن جامعیت کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا کہ پہلا نمبر امام بخاری کی مسنت کا اور دوسرا نمبر امام دین مزید کی اس جامعیت کا اچھا امام دین مزید کی اس کتاب کی بہت سے خصوصیات ہیں جب آپ نے اس کتاب کا تحریک کیا تو اس وقت حدیث کی جو سلاسی تقسیم یعنی کہ سنین حسن اور زیر یہ موجود تھی لیکن مطل حدیث کے ساتھ اس کی نشاندلی نہیں تھی پہلے نہیں موجود تھی لیکن امام دلوزی نے اپنے علم و فن کو اس طرح بیان کیا جس طرح موتیوں کو لڑی بھی پروائے جگہا ہے کہ آپ نے حدیث بیان کرتے ہیں اور ساتھ اس کی فنی حیثیت کو تبیاد کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے حسن صحیح ہے کیا ہے کہ یہ نشاندلی آپ سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں ابن حضر نے امام تلوزی کو پجمہ دکھا ہے یہ بات درست نہیں تھی ابن حضر کی یہ بات درست نہیں تھی کیوں نہیں تھی ابن حضر کی جانتی تلوزی تھی اور امام تلوزی کی کسی بھی کتاب تک کوئی رسائط بھی نہیں تھی تو ان چیزوں کو بھی قشن رکھا وہ اسی طرح اللہ علمہ رہا ہے ایک بات کی جسے علماء نے قسام سکھا رہا ہے وہ یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں امام ملوزی نے ایک روایت کو امام ملوزی ایک روایت کو مولا علی قاری کے سنائی ترسیل کیا ہے حالان امام ملوزی صاحب نہیں کیونکہ ان کے جو شروع ہیں ان کے ہاں سب سے بڑی آئی رسلت ہیں امام بخاری امام مسلم اور امام ملتاو رحمہ اللہ ان کے ہاں وہ سب سے اعلیٰ سنت ہے وہ سلاسی کی ہے تو یہ امام ملوزی سے ترسیل کیا ہے کہ اندر ہے تقریباً فورٹی سکس بکس شالیس کتابے ہیں اور ان کے چپٹرز بشمار ہیں اور احدیث بھی تعلقات انٹرنیشنہ جنگریت کے مطابق تین ہزار نو سو چمپن بنتی ہے تری نائن پائپ سکس تین ہزار نو سو چمپن احدیث ہیں لیکن آپ ایک ایک حدیث کو پڑھیں اکثر تو آپ تقرار نہیں لاتے لیکن آپ پھل باپ بھی کہیں کہ اشارت کر دیتے ہیں کہ اس وقت فران فران صحابہ سے مدلیات ہیں اس کو کی انداز میں جانتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ مسئلہ پوچھیں کہ وہ کہاں اس وقت سے کس طرح اسطلال کرتے ہیں اور پہلے والوں نے اس طرح کیا جو انفلاق رہتے ہیں تو کس طرح اسطلال کرتے ہیں اپنے دن رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر تو حصول اپنائے جو کن سے پہلے کسی روڑ نے نہیں اپنائی کیا حافظہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ابو علی منصور بن عبداللہ کے حوالے ذکر کیا کہ امام دلوزی نے کہا کہ میں نے جب اپنے اس مجموعے کو علمائی حجاز پر پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوئی پھر اس کے بعد علمائی حجاز پر پیش کیا وہ بھی خوش ہوئے اور وہ نے پسند کی اور اس کے بعد علمائی حجاز پر پیش کیا کہ وہ نے اس مجموعے کو پسند کیا اور کہا جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہے گویا اس گھر میں پی نمبر اسلام حفظ اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللو فرمائے گی تو یہ بڑی اہلا قرار تھا بڑی بڑی شاندار تھا شیخ برانی مواہب حدیث میں طلبہ حدیث کو مشورہ دیتا ہے تو یہ طلبہ حدیث کے لیے مشورہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر قارب حدیث کو امام فرمز کی جامعے کا صحیح مطالعہ دیتا ہے کیونکہ یہ قدب حدیث و فرد کے علم فوائد اور سلف و خلف کے مذاہب کا ایسا جامعے میں جو مجتحید کی ضرورت کو بڑا دیتا ہے یعنی کہ مجتحید کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نسخہ اور بہت سے مہدیشیوں نے چاندھ مذہب کی بنا پر مذہب کو سراحہ نمبر ہے وہ کہتے ہیں حدیث نے تردیب اور عجمہ تقرار تردیب کو طالع ہے اور اس کے انصار تقرار نہیں نمبر دو وہ کہا کہ مذاہب کو بیان کرتے ہیں اور ہر ایک مذہب کے استضلال کی مجتحید کا تذکرہ کرتے ہیں نمبر دو حدیث کی عربات ہو جانتے ہیں صحیح ہے حسن ہے صحیح ہے اور نمبر چاہتے ہیں عربات کے اسماء اللہ بہن کی کنیتوں کا بیان کرتے ہیں اور جامعہ اتنے مذہب کی اندر ہے تقریباً چودہ علم بیان کرتے ہیں چودہ علم ہیں جو جامعہ اتنے مذہب کی اندر موجود ہیں حافظ عربات اللہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق تجمالی مور پر ساتھ دیا ہے نمبر ایک تبویر یعنی کہ احجیز کو اب آپ کے تحقیق ہوں نمبر دو کیلکہ شکتہ بیانی ہے نمبر تین علیہ حدیث کا تذکرہ ہے نمبر چار رابیوں کا نام ہے اور ان کی کنیت ہے نمبر پانچ رجال و اصالیت پر جرد تعلیم تذکرہ ہے نمبر چھے جن رواب سے حدیث کا تذکرہ ہے ان کے مطالب یہ وضافت بھی کرتی کہ ان میں سے کس نے آہم اصالیت اللہ والی وآلہم کو پایا ہے اور کس نے نہیں پایا ہے اور نمبر ساتھ ایک حدیث کے مختلف رابیوں کا شمار کرتے ہیں یہ ساتھ دو ہے جو حافظ عقود اللہ نے بیانی ہے اس کے بعد حافظ ابنے اصالیت ناست کہتے ہیں وہ جو امام طرقہ کی کتاب میں ہیں ان کے علاوہ نمبر ایک یعنی کہ ایسے نمبر شجوس کا بیان نمبر نو موقوف کا بیان اور نمبر دس مدرس کا بیان اور قاضی ابن مکبر ابن یعنی کہتے ہیں ان کے علاوہ تیم چیزیں ہیں جن کا اس کتاب میں بیان ہے نمبر یاد مصنط موصول اور مقبول حدیث کا بیان مدروک العمل اور معقوب بھی روایات کی وظاہر حدیث کی توجیہ و تعلیل کے سلسلے میں علماء کا افترات و حراب اور جامعہ تروجی یہ وہ کتاب ہے کہ امام مخاری کی مصنط کے بعد سب سے زیادہ شروعات اس کی ہاتھ کی لکھی گئیں ان میں سے ایک آپ کو رضا تھا امام اس کی تقریباً چالیس جزیں شرعہ جنگی کے نام سے ابو الحسن محمد پر اپتر حادی سندھی مدلی حلق ہے اور ان کی تاریخ ایک وفاق ہے یارہ سنو تاریس جزیں اور یہ چالیس جزوں پر مجتمع ہیں اور حالوں میں جو قفتی حاشق اتاری مدہ جنگوں قلالی ہیں اس کی شرعہ جنگیوں بھی بڑی شاندار ہیں اور بہت سی باتیں ہیں وقت کے نام میں بڑیش نہیں ہیں وقت میں ایک رشی نظر ہیں تو انہی باتوں پر اکتباہ کروں گا اور یہ ایک چیزیں سائل دیکھی ہوئی ہیں تبلہ شاکر صلی اللہ علیہ وسلم پر کروں گا اور اکتباہ میں گزاری شاید ہے کہ ترمزی شریف پڑھنے والے طلبات کے لئے ترمزی کی سند کا لانتا ہوگا تو شاکر صلی اللہ علیہ وسلم بے کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ سند طلبات کو دے دی جائے ہیں ترمزی کی سند اور سند کا پسط یہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو نسبت کا رشتہ ہے وہ حضور ہو اور پائے ہوئی ہیں دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتے ہیں پہتے ہیں موسیقی